اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائیوی دیوار صف کے نام سے پوری سورہ ہے یہی صفیں ہیں وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذگر قرآن میں آیا ہے ہاں میرے عزیزوں ان کو چیر کر کے کوئی جان نہیں سکتا تھا اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھی آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا وہ مسجد نبوی میں ہوئی آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک رکعت پڑھا چکے تھے ابو لولو مجوسی یہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی بغض اور عداوت تھی بغض رکھتا تھا تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹ سے سینے کی طرف باہر ہے اور حضرت عمر مسلے پر گر گئے لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں نہ نماز توڑے نہ بھاگو پکڑو دوڑو کچھ نہیں حضرت عمر مسلے پر رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی کسی نے نماز توڑی نہیں وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز توٹی نہیں آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی سلام پھرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو سارے صحابہ نماز میں ہیں وہ تو کبکہ بھاگ جاتا لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا وہ کیسی صف بناتے ہوں کے یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا اور اللہ نے یوں ہی نہیں برمایا کہ انہم بنیان مرسوس وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلاہیوی دیوار کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا یہاں آج ہماری حالت ہے اسی یہ صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہیں لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہے صف میں اس بات کا کندھا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا وستو واعتدلوا لوگوں سیدھے ہو جاؤ صف برابر کر لو ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ وَسُدُّ الْخَلَل تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے یہ سنت ہے سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا حدیث میں موجود ہے یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے ایڑی سے ایڑی برابر سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو ایڑی کی ہڈی تمہاری ایڑی کی ہڈی بازوالے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے یہ الساق ہے میرے عزیزو اس کا احتمام آج کہاں کرتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا صف کو کاٹنا گناہ ہے ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا اپنے صف تو دونوں گنے گار ہیں دونوں ادھر والے ادھر والے اور پیچھے کی صف والا بھی گنے گار ہیں کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا وہ بھی گنے گار ہیں اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے صف کو پوری کریں اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہو توجہ ایک ایک بڑے اسلامی سکالر ہیں انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے سولجرز ہیں امریکہ کی ہے دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے آپ کے دس ہزار فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے تو اس نے کہا کہ ہم کو دس ہزار فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا چار پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں تین گھنٹے لگ سکتے ہیں اتنی فوج دس ہزار فوج کو ترتیب دینے کیلئے اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی لیکن گھنٹہ ور سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئی تو اس اسلامی سکولر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں سب لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتھوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے ایک منٹ میں سب کی صفحیں درست ہوتی ہیں یہ اسلام کا نظام ہے یہ اسلام کا نظام مسجدوں میں کوئی صفحیں لگانے کے لئے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ اگر یہی کیا جائے تو زہر سے اثر ہو جائے گی اثر سے مغرب ہو جائے گی یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفحوں کو صحیح کرانے کے لئے سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں نہیں ہیں ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفحیں لگانے کے لئے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں صفح بنتی نہیں ہیں لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے یہ میرا مولا تبارک و تعالی نے اسلام کوئی خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفحیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی ہماری صفحوں کو مضبوط عطا فرمائے ہماری صفحوں میں وحدت عطا فرمائے اس صفح کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے